السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب کا چینل بی فینڈ چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے گجر نالا کی تازہ ترین سچویشن کے بارے میں دوستو ہم پہنچ چکے ہیں گجر نالا شفیق مور جہاں پندرہ مارچ کو ایک انٹی انکروچمنٹ آپریشن کیا گیا تھا اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد اب یہاں کی کیا تازہ ترین صورت حال ہے تو ہمارے ساتھ رہی گا یہ تو دوستو وڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کندرہ مارچ کو ہونے والے آپریشن کے نتیجے میں یہاں کافی سارے گھروں کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اور کافی بڑے بڑے گھر ہیں جن کو یہاں ڈیمولش کیا گیا ہے اور بقول گورنمنٹ کے کہ یہ نجائے تجاوزات تھیں جن کو ختم کیا گیا ہے اور اب لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں اس آپریشن کے حوالے سے ہم نے یہاں کے متاثرین سے بھی بات کی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ مکانات ہمارے لیس تھے اور ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پروپر ریلیف نہیں ملا کیا نام ہے آپ کا میرا نام یوسف ہے اور ہمارا ڈریکلین سے باپستہ بوٹ ہو گئے لیکن آج ہمارے کو چالیس سال پیچھے پھیک دیا گیا ہے یہ ہمارا مکان ہے اور تین پٹ اس میں ایک سائٹ سے جگہ آ رہی تھی دوسرے سائٹ سولہ پٹنی لیکن آج یہ مکان ہمارا کٹنگ کیا گیا ہے لیکن اس کی جو ہے نوہ ہزار پی کا چیز سنا گیا ہے کوئی کوئی سبین مغیرہ کا کوئی نہیں بتایا گیا اور اب یہ اگلی ٹیم کا بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کوئی گوسری ٹیم آئی گی وہ آپ کو اجازت دے گی تو آپ کوئی منا ہے آپ کیا سمجھ سے یہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے لوگوں کے ساتھ کوئی ریلیف بھی دیری ہے یا نہیں دیری اگر ریلیف کے ساتھ میں ہوئے تو اچھا ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے کہ سب پورے چراجی شہر کو اس کا فائدہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ فائدے کے ساتھ میں دنیا کا بھی تو نقصان ہو رہا ہے لیکن نقصان کئی بھی ازالہ ہونا چاہی لیکن دوسرا جب یہ ہمارے عبادی یہاں ہاؤزنگ ہو رہی تھی یا بنا رہے تھے بی سی فائل بنا کے دے رہتے ہیں تو اسی ٹائم پہ کیوں نہیں روکا ہیا اگر میک میں سو تھوڑ رہی رہتے ہیں سب جانتے تھے کہ یہاں ہاؤزنگ ہو رہی ہے ہماری کراچی ماہ گھر آپ کہیں بھی جائیں کہ ایک گلی کے اندر آپ نے گھر کے آگے کوئی کھڑا کراتا ہے بورنگ کے لیے کوئے کے لیے ہمارے جو ہے یہاں کے کوئی لوگ آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ اس کا چلان لیں تو اس کے لیے کیوں نہیں کچھ ایسا کیا گیا کہ کوئی بنا رہا ہے تو مکان اسے روکا جائے پیلے روکتے تھے تو آج برباد نہیں ہوتے دوستو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ انکروچمنٹ کس قدر یہاں زیادہ تھیں اور لوگوں نے غیر قانونی جو مکانات ہیں وہ یہاں تعمیر کیے ہوئے تھے آپ ان کو کلیئر کر دیا گیا ہے جس کی ویسے پانی کا فلو بھی رما ہو چکا ہے نالے کی دوسری طرف آپریشن ہونے کے بارے میں بھی یہاں کے مکینوں نے ہمیں کچھ بتایا جو ہم ابھی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اس بارے میں ابھی کنفرم نہیں ہے کہ آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اس طرح آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا اب یہ تو جو میک میں ہے یا جو کام کر رہا ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ دوسرے سائٹ ہوگا یا کیا نہیں ہوگا یہ لیز مکان ہے یہ لیز مکان ہے اور ان کا یہ ہے کہ سن چیاسی کی ان کی لیز ہے دوسرے سائٹ یہ سائٹ بھی لیز تھی یا نہیں یہ ڈی سی لیز ہے یہ ڈی سی لیز ہے ہمارے پاس پائل ہے ان کی ان کے کاغذات ہمارے جو ہمارے والی صاحب نے لیے سن 96 میں جگہ خریدی ہوئی تھی تو دوستو جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ لیز مکانات تھے جن کو انٹی انکروشمنٹس کی طرف سے گرا دیا گیا ہے اس بارے میں آپ کی کیا آرہا ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا تو مزید آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید اس نالے پہ کیا سیچویشن ہے آپریشن کی بات کی ہمارے ساتھ رہیے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نالے کا فلو جو ہے وہ بن چکا ہے اور پانی جو ہے وہ رما ہو چکا ہے جبکہ سامنے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی جو گھر تھے ان کو گرا دیا گیا ہے انٹی انکروشمنٹس کی طرف سے جبکہ روڈ کے دوسری طرف بھی یہاں آپریشن کیا گیا تھا اور یہاں بھی کافی سارا غیر کانونی جو مکانات سے ان کو گرا دیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو خجر نالے کے حوالے سے اور یہاں ہونے والے انٹی انکروشمنٹ آپریشن کے حوالے سے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں اس سے ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے مل جائے گا تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ